تو اس لیے منگلوار کو جو ہے وہ پرسوں اپنا بیت شروع ہوگا اور اس کے لیے یہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ قریب بارہ مہینے سے پندرہ مہینے کے بیچ میں ہوگا اور کبھی کبھی یہ کھچکے اٹھارہ مہینے بھی ہو جاتا ہے اور اگر کورونا کی مہربانی ہو جاتی ہے تو یہ دو سال تین سال چار سال بھی چل جاتا ہے اس لیے میں آپ کو اشیور نہیں کر سکتا کہ شروع ہونے کی شروعات میں بتا سکتا ہوں لیکن یہ ختم کب ہوگا اس کے بارے میں کوئی شیوریٹی جو ہے وہ نہیں ہے پر ڈے سکس آرس کی کلاس ہوتی ہے چھ گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور شروعات میں آپ کی کلاس سے چار گھنٹے کی ہی ہوگی کیونکہ پچھلے کافی سمیے سے آپ نیمیت روپ سے انشاست ہو کے پڑھائی کرنا بھول چکے ہیں تو اس لیے اس ریدم میں لانے کے لیے آپ کو شروع میں چار گھنٹے پڑھائی جائے گا اور اس کے بعد اس کو پانچ گھنٹے کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو چھ گھنٹے کر دیا جائے گا اور یہ اتنا لمبا دیوریشن ہے تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پندرہ مہینے اٹھارہ مہینے تک پڑھاتے ہیں اور روزانہ چھ گھنٹے پڑھاتے ہیں آڑو پچھکویں مطلب یہ جھوٹ پرک سائیڈ کا سب سے فیمس ڈائلوگ ہے بہت ہی تو ہے آہے اس کا اور سیلیبس اٹھا کے دیکھو تو اتنا سا ہی دیکھتا ہے تو اتنا سیلیبس کو اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اٹھارہ مہینے بھی پڑھاتے ہیں تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پورا کا پورا جو ہے ابھی بھی نہیں پڑھا پائے ہیں تو وہ پھر بھی جو ہے کور نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کچھ لوگ جو اس کی سیریس نے اس کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا پندرہ مہینے اٹھارہ مہینے یہ بیت چلے گا اس کا مطلب یہ چھوٹیاں زیادہ کرتے ہوگے تو ہم چھوٹیاں زیادہ نہیں کرتے ہیں چھوٹی سنڈے کی ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی جہنتی وغیرہ بھارت میں جتے بھی گورنمنٹ ہالیڈیز ہوتے ہیں وہ سرکاری کرمچاری ہی اتنے لکی ہیں کہ ان کو ان ساری چھوٹیوں کا فائدہ ہوتا ہے سپنگ بورڈ کے سٹاف کوئی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ ہالیڈیز جتے ہوتے ہیں اگر ان سب دنوں کو ہم چھوٹیاں کریں گے تو یہ جو پندرہ اٹھارہ مہینے میں جو بیت چلے گا پورا ہونا ہے یہ دو سال تک بھی پورا نہیں ہوگا تو وہ چھوٹیاں نہیں ہوتی ہیں اور اگر ہم کبھی ایک دو چھوٹی کر بھی دیتے ہیں تو واپس اس کے بدلے میں کسی کارنوست اگر کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں واپس سنڈے کو بھی کلاس جو ہے لگا دیتے ہیں جیسے آج بھی آپ کو نیچے دکھی گی کہ دو چار کلاسیں جو ہے وہ چل رہی ہے چلے تو یہ تو بیچ کا ڈیوریشن ہے اور جو ٹائم ہے وہ میں نے بتایا فیس آپ کو نیچے بتائی دی ہوگی ایٹی ایٹھ تھاؤزنڈ روپیز فیس ہے ایٹھی ایسی ایجار روپے فیس ہے پانسو روپے پہلے آپ کو ریجسٹریشن کروانا ہے جو کہ آپ میں سے میکزیمم لوگ جو ہے وہ کروا چکے ہیں ریجسٹریشن پانسو روپے ریجسٹریشن کروا کے تین دن تک آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھیں پہلے فیس جمع نہیں کرائیں کیونکہ کوئی بھی چیز کتی بھی اچھی ہو لیکن وہ سب کو اچھی لگے یہ جروری نہیں ہے جو گالب کا شیر ہے نا بران مان گالب جو کوئی تجھے برا کہے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے تو دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو سب لوگ اچھا کہتے ہوں کیونکہ ایشور نے سب لوگوں کو سوچنے کا نظریہ الگ الگ طریقے کا دیا ہے ایشور کی بھی برائی کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے تو جب ایشور کی بھی برائی کی جا سکتی ہے تو سپنگ بورڈ تو کیا چیزیں ہیں اس لیے وہ ہو سکتا ہے سپنگ بورڈ باقی سب لوگوں کی نظر میں بہت اچھا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہیں وہ جن کو سپنگ بورڈ صحیح نہیں بھی لگے آپ کی کیمیسٹری یا آپ کی ٹیوننگ یہاں پہ ہم لوگوں سے میچ نہیں بھی کرے اس لیے بعد میں راجہ پرجا سے دکھی رہے اور پرجا راجہ سے دکھی رہے ایسی نوبت نہ آئے کہ آپ بھی فس جائیں سپنگ بورڈ میں اور ہم آپ کی وجہ سے فس جائیں گے ہمیں کیونکہ سٹوڈینٹس کے چہرے دیکھتے ہیں ہم پڑھاتے سمیں اور ان کے چہرے پر مسکرات اور پوزیٹیونیس جب تک ہمیں نہیں دیکھتی ہے تب تک ہمارے اندر سے پڑھانے کی جو فیلنگ ہے وہ نہیں آتی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہمارے سپنگ بورڈ میں آئے جن کی ٹیوننگ جن کی کیمیسٹری ہمارے ساتھ اچھی بیٹھ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ تو تین دن تک آپ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں اور تین دن تک اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو نسچت روپ سے آپ کو پورا بیچ پندرہ مہینے تک آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے گا اس بات کی ہماری گارنٹی ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ہم سب لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ایک جیسی وچار دھارہ کے ایک طریق سے سوچنے والے لوگ جو ہے وہ ہیں تو اس وجہ سے سب کی جو ٹیوننگ ہے وہ سب کے ساتھ آپ کی جو بہتر بیٹھے گی تو اس وجہ سے ہم تین دن کی مولت دیتے ہیں